اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے تو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی زبردست مزے کی ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں چاکلیٹ کالزون اور اس کی جو سٹفنگ ہوگی وہ بہت بہت ہی زبردست ہونے والی ہے تو آپ یہاں پہ پہلے ڈو بنانا سیکھیں گے ڈو کے لیے میں نے نیم گرم پانی لیا ہے ون ٹیبل سپون شوگر ون ٹیبل سپون ایسٹ ایٹ کریں گے دونوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے آفٹر فائف منٹ ہمارا ایسٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اسی کنڈیشن پہ آپ کا ایسٹ ہونا چاہیے میں یہاں پر تقریباً تین کپ میدہ لے رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون میں نے شوگر کے ایٹ کیے ہیں پسیوی چینی اور یہاں پر میں سالٹ ایٹ کر رہی ہوں تقریباً ہاف ٹی سپون ون ٹیبل سپون آلیو آئل ڈالا ہے آپ چاہیں تو بٹر کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور سیمپل آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے ڈو کی پریپیشن کرنی ہے جو ایسٹ ہم نے ایکٹیویٹ کیا تھا آپ نے میدے میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آٹے کی طرح گونڈنا ہے آپ اس ٹیپ دیکھتے جائیں کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ پانی ڈال کے آٹا گونڈ رہی ہوں موسیقی آٹا اچھی طرح سے ہمارا گونڈ چکا ہے اب ہم نے اس کو کور کر کے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹوں کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو ہماری ڈو ہے وہ اچھی طرح سے رائز ہو سکے یہ بہت ہی زبردستی ڈو تیار ہوتی ہے آپ اس کو جو ہیں وہ ڈونٹس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ابھی فی الحال ہم بنانے جا رہے ہیں چوکلٹ کالز آن دو گھنٹے ہمارے پورے ہوئے اور ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی زبردستا جو ہے وہ ڈو کا رائز ہوا ہے اور ڈو یہاں پر اچھی طرح سے ریڈی ہے فور میکنگ چوکلٹ کالز آن اب ہم نے ڈو کو فور پارٹس میں ڈیوائٹ کرنا ہے بہت ہی اگزیکٹ سائز ہے آپ بھی اسی سائز کو فالو کریں تو بہت ہی پرفیکٹ جو ہے وہ شیپ نکل کے سامنے آئے گی تو یہاں پر ہمارے فور پارٹس الگ ہو گئے ہیں اب ہم نے سمپل جس طرح روٹی کا پیڑا بناتے ہیں ہم اسی طرح سے آپ نے ایک پیڑا بنانا ہے تھوڑا سا ہم میدے کا خوشکہ لے لیں گے ہاتھوں میں اس سے کیا ہوگا کہ جو آٹا ہے وہ آپ کے ہاتھوں پہ سٹک نہیں ہوگا اب آپ نے ایک پیڑا اٹھانا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے جس طرح سے میں پریس کر رہی ہوں ایسے پریس کرتے جائیں زیادہ مشکل لگے تو سمپل آپ بیلن سے روٹی کی شیپ میں بیل لیں اب نائف کی مدد سے میں اس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دوں گی تاکہ ایک پارٹ میں ہم فیلنگ کر سکیں اور دوسرا پارٹ وہ اس کے اوپر آئے گا تو یہاں میں اوریو بسکٹ کی فیلنگ کر رہی ہوں اوریو بسکٹ کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر ڈارٹ چوکلیٹ یوز کی ہے اور کچھ میرے پاس کلرفل سپرنکلز رکھے ہوئے تھے وہ یوز کیے ہیں ٹوٹلی آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ چاہے تو یہاں پر ڈرائی فروٹس کا یوز بھی کر سکتے ہیں میرے بچوں کو چوکلیٹ بہت پسند ہے تو میں یہاں پر سمپلی چوکلیٹ سیرپ بھی یوز کر رہی ہوں اس سے ٹیسٹ بہت ہی انہینس ہو جاتا ہے اور بہت بہت ہی یمی لگتا ہے تو بس اب آتا ہے مین سٹیپ آپ نے ایک فنگر کی مدد سے اس کو پریس کرنا ہے اچھی طرح سے یہ سٹیپ ضرور فالو کریے گا ورنہ بیک ہوتے ہوئے آپ کے جو کال زون ہے وہ پورے اوپن ہو جائیں گے تو یہاں سے ہم فنگر کو جب ہم نے پریس کر دیا اس کے بعد بہت ہی سمپل ہے کہ ڈو کو اٹھا کے آپ نے اسی کے اوپر رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے کر رہی ہوں ایک طرف سے آپ نے حل کسی ڈو کو کھیچنا ہے اور اوپر لا کے اس کو پریس کر دینا ہے فنگر کی مدد سے اب آپ نے نائف کی مدد سے اس میں کٹ لگا لیں جیسے کٹس آپ کو پسند ہوں آپ ویسے لگائیں یہ ایک بس سمجھے ڈیزائن سا آ جاتا ہے جو کہ بہت بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہاں یہ بیکنگ کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں بیکنگ کرنے کے لیے ہم اس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے پانچ منٹ ہم نے پہلے بیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بٹر لگانا ہے بٹر اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ جو ہمارا اوپر کا پارٹ ہے وہ بہت ہی زبردست سا جو ہے نا کرسپی سا فلیور دے سکے بٹر لگانے کے بعد آپ اس کے اوپر چوکلیٹ سپرنگل کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے کسی بھی طرح کی ٹاپنگ آپ کو پسند ہو آپ وہ ڈالیں اور پانچ منٹ آپ نے اس کو دوبارہ بیک کرنا ہے اس سے جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ بہت بہت ہی زبردست سا آئے گا تو یہاں ہم نے ٹو پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے فائف منٹ ہم نے پہلے بیک کیا اور پھر ہم نے چوکلیٹ کی ٹاپنگ کرنے کے بعد دوبارہ فائف منٹ بیک کیا ہے اور آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست سا ریزلٹ آیا ہے اس کا کلر بہت زبردست آیا ہے یہ اپر سے بہت زیادہ کرسپی اور اندر سے بہت زیادہ سافٹ ہے اور جو اندر فیلنگ ہے چوکلیٹ کی بسکٹس کی سپرنگلز کی وہ تو بہت ہی زبردست ہے اب میں اس میں تھوڑا سا بٹر یوز کر رہی ہوں اپر سے تاکہ جب ہم کھائیں تو اس کا جو فلیور ہے وہ اور مزید انہینس ہو سکے ضرور ٹرائے کریں اپنے گھر میں بنانا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سمپل انگریڈینس جاتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ چاہیں تو گھر میں رکھیوی کسی بھی طرح کی سوئیٹ سی جو فلنگ ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چوکلیٹ سیرپ یوز کرنا ہے بس آپ اپنی مرضی سے اس میں کوئی بھی چوکلیٹ یوز کر سکتے ہیں سمپل ڈیری ملک کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو میری نیو انویشنز پسند آئے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور فیڈ بیک دیجئے گا چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اللہ حافظ